بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ لباک آپ کو تمام مشکلوں سے پریشانیوں سے دور رکھیں لباک آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں لباک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب ایک وظیفہ لائی ہوں بہت ہی مسئلوں میں بہنیں میری خاص کر جو ہیں گم رہتی ہیں اور ظالم شوہر ظالم ہو جاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا مارتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ گھر میں برکتی جونسی ہے یا تنگ دستی ہے یہ کیوں آتی ہے جب شوہر مارے گا ظلم کرے گا گالیاں دے گا آپ کو پتہ جیسے گھر جس گھر میں گالی نکلتی ہے نا اس گھر سے رزق بھی سپیٹ سے ختم ہوتا ہے جتنی سپیٹ سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور ایک گالی نکالنے سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود ہی ثابت لگا لیں کہ جو گالی نکالے کا کتنے بچھو تیار کیے ہوں گے اور کتنی اس کے گھر میں تنگی رزق ہوگی ایک نہ ایک وقت میں اس چیز کا ضرور اللہ پاکی صاحب لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اور ایک بات یاد رکھیں کہ گالی نکالنا کسی کو نہیں چاہتا اگر خدا نکال صلی اللہ ماف کرے اگر میں گالی نکالتے ہیں وہ گالی کسی کو نہیں گئی وہ گالی موجی پر گئی گالی نکالنے والے کا دو نقصانات ہیں ایک تو قبر میں بچھو رزق کا چلا جانا دوسرا وہ گالی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا وہ گالی خود کو گئی آپ کو ہی لگتی ہے اور یقین مانے اس گالی کا پھر اثر بھی ہوتا ہے جو آپ دوسرے کو نکالتے ہیں وہ خود کو جاتے ہیں تو جو تنگستی یا محتاجی کا شکار ہوں جو میری بہن جس کو شوہر مارتا ہو ظلم کرتا ہو تو وہ درود جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے تو آپ نے عشاء یا فجر اور مغرب یہ تین ٹائم ہیں درود نماز کے بعد آپ نے فجر جو ہے بعد نماز مغرب یا پھر عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ شوہر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ کوئی اس گھر میں بھی تنگی تندستی محتاجی قربت سے آپ کا گھر کو پکڑ لیا جائے گا اس درود پاک کی برکت سے اور کبھی بھی گھر میں تنگی نہیں ہوگی اور ظلم ستم ختم ہو جائے گا درود ابراہیمی سے جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ بھی بہت نایاب ہے اور یہ بھی بہت نایاب ہے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا محمد ان سے لے کر محمد وعالی وعالی وسلم تک کہ آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما میری آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور حق کے باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ پاک ان کی رحمت سے جو اورا کے جمع کرنے والے ہیں اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور سلام نازل فرما یہ بہت چھوٹا سا درود ہے یہ آپ یاد کر لی جائے گا اور یہ کیجئے گا ایک اور میرے آج جس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اگر شوہر ہے تو شوہر اگر سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خاص کر میری بہنوں کے ساتھ تو وہ اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ نے جس کو متعین کرنا ہو مسخر کرنا ہو تابع کرنا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو چکڑا نہ ہو بلکل سب لوگ ٹھیک رہے ریزر کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے تو تب بھی آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ کھانا بناوگی خواد ہی نہیں کھانا بناتی ہے گھر کے جو اگر بہو ہے یہ بیٹی ہے تو وہی کھانا بناتی ہے آپ نے اس کھانے کے اوپر صرف اکتر مرتبہ اگر آپ یاد کر لو تو تب اور اگر زیادہ اثر لینا تو اکتر مرتبہ کم اثر لینا ہے تو بھی تیتیس مرتبہ صرف اور صرف آپ نے چار دن سے سات دن تک یہ عمل کرنا ہے پھر دیکھے گا ایک تو آپ کے سب دیوانے ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا بس آپ ہی کا نام لیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل بہت نایاب ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو شوہر ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے یا تنگ بستی بھی ظاہر ایک گھر میں جب لڑائی داخل ہوتی ہے تو ریزق دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے ایک دروازے سے جو ہے گھر کے اندر لڑائی چکڑا سٹارٹ ہوتا ہے یا گھر کے اندر بے برکتی لڑائی چکڑا بے برکتی ہوتی ہے تو وہ داخل ہوتی ہے تو دوسرے دروازے سے وہ ریزق جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے خوشی ہیں دوسرے دروازے سے آپ کی نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب امیلہ ہے لازمین کیجئے گا اسی کی ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی تحفیق ادا کرمائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں نوٹیفکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکون کو اون لازم کریں تاکہ آپ کو پاس آنی تمام نوٹیفکیشن مل جائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ